بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پہنچ سرکاری اداروں میں حکومت کی طرف سے نوکریوں کے انونسمنٹ کر دی گئی ہے جس میں تنخواہ تعلیم لڑکے اور لڑکیاں پورے ملک سے دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سیلری پیکج تیس ہزار تا نوے ہزار پر منت تعلیم میڈل تا ماسٹر تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہو کون کون سے وہ محکمے ہیں اور کس طرح ہم نے اپلائی کرنی ہے ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آصف کان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک ریشن ستر کی یوڈیو چینل فرینڈ جلتی سی ویڈیو کو لائک کر دے چینل پر فرسٹے میں تو ایسی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بھی لائکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے جوبز کی اس کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ڈیلی جتنے محکموں میں یہ ویکنسیاں ہوتی ہیں میں ڈیلی اپنی ایک ویڈیو میں تمام اداروں کی وہ بتا دیتا ہوں کہ آج کن محکموں میں انونسمنٹ ہوئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفکیشن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ڈیلی جو جوبز کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ایک ہی ویڈیو میں مل جائے تو سب سے پہلے چلتے ہیں جس محکمے میں یہ ویکنسیاں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈینیس یہ کون سا محکم ہے آرڈینیس سنٹر ملیر کینٹ کیراچی میں یہ ویکنسیاں ہیں کون کون سی ہے ویکنسیاں اسٹینو ٹائپس کی ہے چوتھوہ سکیل ہے دھومی سال پنجاب والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال عمر ہے کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر یہ نام سکیل ہے پنجاب میرٹ پنجاب خیبر پختون کھا والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال اور اس میں میٹرک ہے کوالیفکیشن چوتھے نمبر پر کوک ہے اس میں کیا ایمیس سے پہلا سکیل ہے اس میں مقامی افراد اپلائی کر سکتے ہیں پریمری پاس ہونا چاہیے اٹھارہ سے تیس سال اس طرح کوکو یونٹ میں سینڈری ورکر ان کا بھی ایک ایک سکیل ہے اور مقامی افراد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر اٹھارہ سے تیس سال ہے اور کوالیفکیشن پریمری اس میں رکھی گئی ہے اپلائی آپ نے کس طرح کرنی ہے کہ درخواستیں درخواست کے لیے کوئی مخصوص فارم نہیں ہے بنام کمانڈینٹ آرڈینٹس سینڈنٹر ملیر کینٹ کراچی مستقع نکول تعلیمی اصناد ایکسپیرینس سارٹیفیکٹ قومی شراکتی کار ڈھومی سیل زیر استعمال موبائل نمبر اور دو سو کے پوسٹل آرڈر بینک ٹراپ پی آرڈر جو کہ صرف ایک سے تین کی یعنی کہ یہ ایک سے لے کر تین نمبر ان کو لیے یہ دو سو روپے فیس ہوگی درخواستوں کے لازمی ہے بنام کمانڈینٹ آرڈینٹس سینڈر کے ساتھ گیارہ اکتوبر دو ہزار بائیس تک پہنچ جانی چاہیے ٹھیک ہے یہ تمام ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ گیارہ اکتوبر دو ہزار بائیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کر دینا ہے دوسرا جو محکمہ ہے وہ ہے کیڈٹ کالیج سیال کورٹ میں ضرورت سٹاف کی ہے پرکشش فرید ہے شکھانا بھی ساتھ ہوگا اور اس میں کون کون سی ویکنسی ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ڈریکٹر سٹڈیز ایڈمن آفیسر ہے اکونٹنز کلارک ہے ہیڈ کلارک ہے لیڈی وارڈن ہے ڈریل انسٹرکٹر ہے الیکٹریشن پلمبرز ہے کینٹین سپروائزر ہے سکوٹی گارڈ کوک میس سوپر خاک روگ اور اس میں کسی بھی مستنے دیدار میں بطول ڈریکٹر سٹڈی ایڈمن آفیسر پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے اکونٹنز کلارک کے لیے کمپیوٹر پر انتائی مہارت اور اکونٹنز کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور ہیڈ کلارک کے لیے آفیس روٹین کے حامل ترجم فوجی کمپیوٹر میں مہارت رکھتے ہو لیڈی وارڈن کے لیے وسیع تجربہ اور بی اے یا کسی بھی مضمون میں ایم میں ہونی چاہیے ڈریل انسٹرکٹر کے لیے پی ٹی انسٹرکٹر پی ایم اے سے ریٹائر حضرات کے لیے الیکٹریشن پلمبر کے لیے تجربہ کار سیرف ضرورت ہے اسی طرح کینٹین سپروائزر کے لیے کینٹین چلانے اور گوائے میٹرک باس اس میں اپلائی کار سکتے ہیں کوک ہیلپر میسویٹر تندورچی ڈریور گیٹ کی پرمالی یہ بھی اپلائی اس میں بھی اپلائی کار سکتے ہیں اپلائی آپ نے کس طرح کا نہیں ہے خوائش منت خواتین و حضرات درزیل نمبر پر رابطہ کرے ہیں ان کے نمبر دیئے گئے 0300 پورا 87 40316 یہ نمبر ہے 0331 031 665 اس نمبر پر آپ اپنا رابطہ کار سکتے ہیں اور اپنی درخواستے اس ای میل پر بھی ارسال کر سکتے ہیں یہ ان کا ای میل ہے اس پتے پر بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا جو تیسرا محکمہ ہے وہ ہے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں فسیلٹی وہ کنشی ہے کون کون سی ہے کمپیونٹنگ کے لیے یہ آپ نے ایڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے آخری دو جو ایسے محکمہ ہیں اس میں بھی آپ اپلائی کر دو تو سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو پوری ڈیٹیل سے آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں کون کون سی ہے کمپیونٹنگ ڈیپارٹمنٹ ہے اویلیبل پودیشنی اس میں کون کون سی اسیسٹنٹ پروفیسر ہے لیکچرر ہے انسٹرکچر ہے سبجیکٹ وائز بھی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا ہے منیجمنٹ سائنس یہ دیپارٹمنٹ ہے اس میں بھی اسیسٹنٹ پروفیسر ہے لیکچرر ہے انسٹرکچر کی ہے اور سبجیکٹ بھی ہے بیزنیس انیلائز کمپیونٹر سائنس یہ آپ ساتھ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹریکل انجینئر کے لیے دیپارٹمنٹ ہے اس میں بھی اسیسٹنٹ پروفیسر لیب انجینئر کے لیے سبجیکٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سائنس اینڈ ہیومیونٹیز کے لیے ہے لیکچرر لیکچرر اور انسٹرکچر کی انگلیش پارٹ سٹڈی انگلیش سبجیکٹ میں ہونے چاہیے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی آپ نے کس طرح کا نہیں ہے فسیلٹی پوزیشن آرہا آفرڈ ان اکورڈیر ویس ای سی کرائیٹری آویلیبل اور یہ اس کی آن لین اپلائی ہوگی یہ ان کی ویب سائٹ www.nu.edu.pk اس پر آپ نے آن لین اپلیکیشن سبمیٹ کرا دینے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ دو اکتوبر دو ہزار بائس ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ اگلا جو چوتھا میٹمہ ہے وہ ہے اسلامیہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس میں یہ ویکنسی ہیں کافی اچھی ویکنسی ہیں کون کون سی اسوسیئٹ پروفیسر یہ ایچی سی کرائیٹریم اور فارمیسی ہے اور اس کے بعد اسسٹر پروفیسر کے لیے یہ بھی ایچی سی کرائیٹریہ کے مطابق کوالیفیکشن ہونی چاہیے لیکچرر کے لیے ایم ایس ایم فل والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سبجیکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایم ایس ایم کے لیے ایم ایس ایم ریلیویڈ فیلڈ ہے پوسٹ آر این کے لیے ڈگری ریلیویڈ فیلڈ ہے اکونٹ افیسر کے لیے ایم بی ای فرنانس وید تین ایئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسسسٹنٹ اکونٹ ایڈ افیسر کے لیے بی کام وید تری ایئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے اسی طرح کمپیوٹر ڈیٹا اپریٹر کے لیے انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں لائیبریرین کے لیے گریجویشن ان لائیبریرین سائنس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ان کی وزیٹنگ فیسیلٹی ہے یعنی کہ پیتھیالوجی فیڈیالوجی ہیٹیالوجی ایناٹومی کمپیوٹر سائنس اسلامی سٹڈی پاکستان سٹڈی سوشل سٹڈی منیجمنٹ سٹوڈنٹ سٹڈی انگلیش اینڈ میٹیمیٹک ان سبجیکٹ میں اگر آپ کی ماسٹر ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی آپ نے کس طرح کرنا ہے انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ مست سینڈ دیر سی ویز ڈاکومنٹ الاؤگ ویدہ ریسیلٹ فوٹوگراؤپ لازڈیٹ چھے دس اکتوبر دوہزار بائس اس کی لازڈیٹ اس جی میل پر آپ نے سینڈ کر دینی ہے یہ جی میل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اسے لازڈیٹ جو ہے دس اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نے اپلیکیشن ساب میٹ کرا دینی ہے اور اس کے بعد لاسٹ چو پانچ آم ایک میں وہ ہے قائد آدم ڈیویجن پبلے سکول اینڈ کالیج جی ٹی روڈ گوجرہ والا میں یہ ویکنسی ہیں پہلے نمبر پر کون سا ہے کوڈینیٹر فار بوائی سکول گرل سکول اینڈ کارز سکول میل اور فیمیل کے لیے یہ ویکنسی ہیں سیلی پیکج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کونس یہ فار سیکنڈ شفٹ کے لیے ہے اور کوالیفیکشن اس میں ایم 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 ایسی والے پلائی کر سکتے ہیں ٹیچر سٹاف کے لیے لیکٹرر اردو کمیسٹری پارک سٹڈی کمپیوٹر سائنس کے لیے اور اس کی پیسٹ کے چالیس ہزار پر مند کوالیفیکشن ایم 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 ایسی والے پلائی کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر تیچر سٹاف فار او لیول کے لیے اس میں لیکٹرر ان انگلیش پارک سٹڈیز اور ایکنومکس کے لیے چالیس ہزار پر مند سیلری ہے ماسٹر ڈگری والے ایم 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 ایسی والے پلائی کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر جونیا لیڈی ٹیچر کے لیے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی فکس سیلری ہے تیس ہزار پر مند اور منیم کالیفیکشن بی ای بی ایسی والے اس میں پلائی کر سکتے ہیں جونیا لیڈی ٹیچر موٹریسٹ ٹیچر کے لیے فیمیل کی ضرورت ہے اس میں تیس ہزار پر مند سیلری ہے اور بی ای سی والے پلائی کر سکتے ہیں چھتے نمبر پی ٹی آئی کی یہ وکنسی ہے اس میں ستائیس ہزار پر مند تنخواہ ہے اور اس میں ایف 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 سی والے پلائی کر سکتے ہیں میل اور فیمیل دونوں میوزک ٹیچر کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سیلری پیکج ستائیس ازار پانچ سو پر منت ہے میل اور فیمل دونوں پلائی کا سکتے ہیں اور اس میں منیموم کالیفیکشن میٹریک انڈر میٹریک ڈپلومہ ان میوزک میں یہ والے پلائی کا سکتے ہیں کاریا کے لیے فیمل ٹیچر کی ضرورت ہے ستائیس ازار پانچ سو پر منت سیلری ہے اور اس میں حافظے قرآن ہونا لازمی ہے اپلائی آپ نے کس طرح کا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تین اکٹوبر دوہزار بائی سے پہلے پہلے آپ نے اپلیکیشن سینڈ کر دینی ہے تو ناظرین یہ آج کے دن کی جو پانچ سرکاری داروں میں حکومت کی طرف سے انونسمنٹ کر دی گئی ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا مزید اگر آپ کسی محکمے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی ویکنسی آتی ہے فورا نہیں میں ویڈیو برا کر اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ پاکستان پاہندہ بات